بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نے آئی سی سی ٹیسٹ شیمپینشپ کے حوالے سے روہ ماں پاکستان کا دورہ کرنا ہے جس میں دو ٹیسٹ میچ کھیلے جانے ہیں تہم اس حوالے سے ٹور پر غیر یقینی کے بادل چھائے ہوئے ہیں اطلاعات ہیں کہ اندھا چند گھنٹوں میں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ دورہ پاکستان کے حوالے سے حتمی فیصلے سے اگاہ کر دے گا جس کے لیے انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے پہلے سے ہی وقت مانگ رکھا ہے سری لنکان کرکٹی کے حالیت دورے اور خود اپنی انڈر نائنٹین فیمن ٹیم اور منز ٹیم کے دورے کے بعد بھی بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نے اپنی منز کرکٹ ٹیم کو پاکستان بیجنا تھا اور اپنی ٹیم کو یہاں پر نہ بیجنے کے حوالے سے پیش گوئیاں ہو رہی ہیں اور ایسے میں کرسگیل کے پاکستان کے حوالے سے مضبط بیانات کے بعد ان کے اپنے ہی قبطان مشفی مرتضی نے مضبط بیان دے کر بہت ہی عالی پیغام بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کو دیا ہے بنگلہ دیش مشفی مرتضی نے اپنے زہارے خیال میں بتایا کہ اگر وہ ٹیسٹ اور ٹی ٹیم سے ریٹائرمنٹ نہ لے چکے ہوتے تو وہ پاکستان کا لازمان دورہ کرتے ان کا کہنا تھا کہ سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے پاکستان جانا ہے یا نہیں تو میں پاکستان ضرور جاتا البتہ فیملی سے مشورہ کرتا لیکن اگر کوئی میری ذاتی رائد پوچھے پاکستان جاؤ گے یا نہیں تو میرا جواب یس ہوگا بنگلہ دیشی کروڑے ٹیم کے کپتان مشفی مرتضی کا بیان یہ سامنے آیا ہے کہ یہ ابھی اندیکھے بیانات ہیں بنگلہ دیش کے کیٹ بورڈ کے ارکان اور کھلاڑی بھی مرشفی مرتضی جیسا ہی یہ ظہارے خیال رکھتے ہیں بنگلہ دیش کے کئی کھلاڑی اور بورڈ ارکان بھی دورہ پاکستان کے حوالے سے مرشفی مرتضی جیسا خیال رکھتے ہیں لیکن ان سب پر ابھی سکت دباؤ ہے کہ وہ اس ٹور پر نہ جائیں برحال مسئولہ اطلاعات کے مطابق ابھی بنگلہ دیش کرکیٹ بورڈ ابھی کچھ دیر بعد ہی بنگلہ دیش کا پاکستان کا دورہ کے حوالے سے کچھ ہی دیر میں اعلان کرے گا اس حوالے سے ہم آپ کو اپنے ناظرین کو اس حوالے سے مزید ویڈیوز آپ کو بڑھاتے رہیں گے اور کوئی بھی نیوز آتی ہے تو ہم اس اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور کور کریں گے